اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی یہ بیٹھ گیا پھر سے رونا دھونا کرنے عورتوں کی طرح بائلے بنے کرنے کے لیے اور آگیا شکایت لے کے کہ آپ لوگ بولتے ہو کہ فاطمہ کے پاس جاؤ جب میں فاطمہ کے پاس جاتا ہوں تو آپ لوگ بولتے ہو آگیا ویود لینے کے لیے بچوں کو دکھاتا ہے ویود لیتا ہے یہ وہ تو آپ لوگ تو مجھے کہیں سے بھی جینے نہیں دیتے ہو آپ لوگ تو مجھے یہاں سے بھی بولتے ہو وہاں سے بھی بولتے ہو ارے بھائی تجھے لوگ یہ بول رہے ہیں کہ تُو ہے نا چھمیا کا پیچھا چھوڑ اس کے چکر چھوڑ اور اپنے بیو بچوں کو دیکھ اپنے بچوں کو دیکھ جت کے لیے تُو گھونچو کے پیچھے پڑتا تھا نا تو وہ کر تُو جیتے گھونچو کر رہے ہیں نا اپنی بیوی کے پیچھے دمچھلہ بن کے گھوم رہا ہے ویسے تیرے کو بول رہے ہیں دمچھلہ بن کے گھوم جو کہ تُو پہلے بھی نہیں گھوم آئے پہلے بھی تُو دوسری عورتوں کے ہی پیچھے گھومتا تھا لیکن اب تجھے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اب دمچھلہ بن جاتا ہوں باقی لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ تُو اے نا سچمی بیوز کے لیے جاتا ہے اور اپنی سیلری لینے کے لیے وہ ٹیم پہ جاتا ہے تو تو وہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں تو تجھے لگ رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ رہتا ہوں تو جانے بولتے ہیں جاتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں کہ بیوز کے لیے آیا ہے پیسو کے لیے آیا ہے تو تُو جاتا ہی وہی ٹیم پہ ورنہ تجھے اگر فاطمہ اور بچوں کی اتنی پڑی رہتی نا تو تُو پورا مہنا ادھر اور دو دن ادھر نہیں رہتا تو یہ ساری باتوں کو لے کے آ کے نا یہاں پہ رونا دھونا کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات تو لوگوں کے بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے جب تجھے اچھے سے دھیماغ ہے تو اچھے سے بھنکتا تھا ساجت کے پیچھے کونچو کے پیچھے تو اتنا بھنکتا تھا کہ بچوں کو نہیں دیکھتا بچوں کا حق ہے پہلی بیوی پٹا رہا ہے اس کے پاس میں بچے تو اس کے اوپر دھیان دینا چاہیے تو لوگوں کے بولنے کی کیا ضرورت ہے جب وہ سارے ڈیالوگ ساجت کے لیے تجھے یاد تھے تو خود کے لیے کیسے بھول رہے تو وہ سارے ڈیالوگ یاد کر اور اس کو فالو کر اور تو جو یہ بار بار بین بجاتا ہے نا کہ میں نے شادی کیا ہوں میں نے گناہ نہیں کیا ہوں اسلام میں جائز ہے تو اسلام میں اور بھی بہت کچھ ہے جس کو تم لوگ فالو نہیں کر رہے ہو تو صرف یہ شادی والی بات کو لے کے جائز ہے جائز ہے نہیں کیا کر ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری ہے نا سوال ہے جواب ہے بہت سارے اس کے اوپر بھی مسئلے مسائل ہے ایسا نہیں ہے کہ تو عیاشیوں کے لیے سادھی کرتے جا رہا ہے اور یہ جائز ہے ایسے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے مجبوری میں کر سکتا ہے انسان اس کے پیچھے بھی دس سوال جواب ہے تم لوگوں نے بس ایک بات کو لے کے بیٹھ گئے ہو کہ جائز ہے جائز ہے جب تجھے اتنا ہی پتا ہے کہ تم نے گناہ نہیں کیا ہے شادی کیا ہے جو کہ جائز ہے تو گونچو نے بھی تو پھر وہ ہی کیا تھا نا وہاں پہ جیسے کہتے ہیں ناجائز ہو گیا تھا جو تم لوگ گونچو کو اتنی گالیاں دیتے تھے اور اب تمہارے اوپر آئی تو جائز ہو گیا اور یہ جائز نہیں ہے جو تم کر رہا ہے نا یہ جائز نہیں ہے یہ عیاشی ہے تو بے سرم جرہ ہے نا اپنے اسلام کو ہے نا اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی پہلے ہے نا ڈوپ کے مر جاتوں کہ نماز نہیں ہے ہمارے اسلام میں صدقہ جکات نہیں ہے انصاف نہیں ہے جو کہ تُو اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ میں نہیں کر رہا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں عورتوں کے اوپر بات کرنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جو تُو کرتا ہے ہمیشہ اپنے بھڑوں کی عجت کرنا اور ان کی بیجتی کرنا یہ ساری چیزوں میں تجھے اسلام یاد نہیں آتا ہے جھوٹ بول کے تم لوگ فراؤڈ کر کے یہاں سے پیسے لوگوں سے لوٹ رہے ہو اس چیز میں بھی تم لوگوں کو اسلام یاد نہیں آتا ہے بس یاد آتا ہے تو یہی کہ شادی کرنا جائز ہے لقلانت ہے تیرے اوپر اچھا بھئی کمنٹ والو کی بھی اس کو بڑی آگ لگ گئی ہے کہ میرا کمنٹ بند تھا تو ان لوگوں نے بولے کہ کمنٹ کھولو کھولو تو میں نے کمنٹ کھولا تو لوگ آکے اتنی گندی لائنگویج یوز کر رہے ہیں مطلب کہ بس اس کو اس کے اوقات دکھا رہے ہیں تو اس چیز کے اوپر اس کو اعتراض ہے یہ ان کو بول رہا ہے کہ آپ لوگ اتنے پڑے لکھے ہو اور آپ لوگ ایسی لائنگویج یوز کر رہے ہو کل کے تمہارے بچے یہ کمنٹ پڑیں گے تو تم لوگوں سے سوال نہیں کریں گے کیوں بھئی ان کے بچے آکے تم لوگوں کے ولوگ دیکھیں گے اور اس کے نیچے کے کمنٹ ڈھونڈیں گے تمہارے بچے یہ جو پورا چینل بنا ہوا ہے جس پہ تم لوگ زلالت کر رہے ہو یہ نہیں دیکھیں گے تیرے بچے کل کو بڑے ہو کے یہ نہیں دیکھیں گے کہ تو اپنی بیوی کو چھوڑ کے ایک چھمیا کے پیچھے بھاگا تھا پہلے اپنے تو گریبان میں جھانک تو کمنٹ والوں کو بول رہا ہے کہ تمہارے بچے دیکھیں گے ان کے بچے کیوں دیکھیں گے ان کے بچوں کو کیسے پتا کہ ان کے گھر والے کونسی آئیڈی سے کہاں پہ کیوں کمنٹ کر رہے ہیں کیا کمنٹ کر رہے ہیں کہ جندگی بھر ان لوگ کمنٹ کو سجا کے اپنے گھر میں لگانے والے ان کے کمنٹ کی اس کو فکر پڑ گئی کہ تمہارے بچے کمنٹ دیکھیں گے تو نہیں پوچھیں گے تو تیرے بچے کل کو تے کو نہیں پوچھیں گے کہ یہ جو تُنہیں اتنی جلالتو والی ویڈیو بنایا ہے تو بلکہ تیرے بچے تو ویڈیو دیکھیں گے تو تُو پہلے اپنے بچوں کا تو سوچ کے ان لوگ بڑے ہو کے کیا سوال کریں گے تیرے سے کیا تیرے پر تنقید کریں گے کیا تیرے کو آئینہ دکھائیں گے دوسروں کے اوپر تُو بات کر رہا ہے ریلانت ہے تیرے پر اچھا جی یہ فاطمہ کی انکم کو لے کے کلمہ پڑھ رہا ہے قسم کھا رہا ہے اپنے بچوں کی جو کہ یہ پہلے بھی قسم کھا چکا ہے پہلے بھی قسم کلمہ پڑھ چکا ہے چھمیا کے ٹائم پہ اس نے کلمہ پڑھ کے قسم کھایا تھا کہ یہ میری بہن ہے اور اس سے میرا ایسا کوئی رسطہ نہیں ہے خدا کا خوف کرو میں کلمہ پڑھ کے بول رہا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھی لیا چھمیا اب اس کی بھی بن کے بیٹھی ہوئی ہے تو دیکھو کتنا گیرا ہوا اور زلیل آدمی ہے کہ اپنے بچوں کی بے دھڑک قسم کھا لیتا ہے اس کو بالکل بھی نہیں پڑھئی ہے کہ بچوں کو کیا ہو جائیں گا کیا نہیں ہو جائیں گا میں کیوں جھوٹی قسمیں کھاؤں اور آپ لوگ دیکھتے بھی ہو اس کے بچے کتنے زیادہ بیمار رہتے ہیں کسی کسی حالت میں رہتے ہیں صرف اور صرف اس کے لیے کہ یہ آدمی نا ان کی جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں پہلی بات تو قسم کسی کے بھی اوپر جائز ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانا بلکل بھی جائز نہیں ہے منائی ہے اور اس کی قسمیں تو بلکہ ثابت بھی ہو چکی ہے کہ کتنا بڑا یہ جھوٹا آدمی ہے کتنا بڑا یہ بے غیرت آدمی ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے رہی بات کلمے کی تو آپ لوگ اس کا کلمہ جا کے گوھر سے سنو لا اللہ محمد صلی اللہ ایسے گھر کے نا یہ گلت کلمہ پڑھتا ہے جبکہ صحیح کلمہ ہے اشدن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ گلت کلمہ پڑھتا ہے آوڈینس کو بے وقوب بنانے کے لیے آپ جا کے اس کا کلمہ سننا ایف بی پہ اور آپ لوگ خود دیکھنا کہ یہ آدمی کتا بڑا فراڈ ہے یہ گلت کلمہ پڑھتا ہے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور یہ بول رہا ہے نا جو کہ میں اس کی سیلری کا مجھے نہیں پتا کتنی آئی ہے کتنی نہیں آئی ہے سرا سر جھوٹ ہے اس کو بھی اچھے سے پتا ہے اور یہ سیلری کے لیے بھی مرتا ہوگا جاہر سی بات ہے دونوں میاں بھی بھی ملے ہوئے تو کیا سیلری کا حصہ یہ نہیں لیتا ہوگا بلکل لیتا ہوگا اور اس کو سارا کچھ پتا ہے کیونکہ اس کا چینل اس کے بھی ڈیوائز سے کنیکٹ ہے تو اس کو سب کچھ پتا ہے یہ ایک نمبر کا جھوٹا اور فراڈ آدمی ہے اور بےہدہ گھٹیا انسان کلمہ پڑھنا نا تو بند کر دے اور تیری بچیوں کا تو خود دسمان ہے لانا تے تیرے سے باپ کے اوپر اور اے نا اپنی جبان سمال کے بات کیا کر یہ بول رہا ہے کہ میں پیسے کا پجاری ہوتا تو میں فاطمہ کے ساتھ ہی بیٹا ہوتا پھر تو میں اس کو چھوڑتا ہی نہیں ارے تُو پیسے کا کتنا بڑا بکھاری ہے نا وہ مجھے اچھے سے پتا ہے مجھے کیا بلکہ پورے وائٹی کو پتا ہے کہ تُو کتنا لالچی ہے کل کے ویڈیو میں ہی تُو بول رہا تھا کہ گریبوں کے لیے پیسہ دو ارے بکھاری تم لوگ کتنے بڑے بکھاری ہو نا پیسے کے یہاں پہ آکے یہ تو تُو بولی مت پیسے کا بکھاری ہے تب ہی تو تُو فاطمہ کو چھوڑ کے چمیاں کے پیچھے بھاگا ہے کیونکہ وہ ناٹ کما کے دے رہی ہے تجھے لانتی کہیں کہ تجھے کیا لگتا ہے میں نہیں پتا کہ کہاں سے پیسے آ رہے اتنی عیاشیاں تُو کئیسے کر رہا ہے گھٹیا انسان بڑی بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہاتھ دیا ہے کما کے کھا سکتا ہوں ارے تو کھاؤ نہ کماو یہاں بیٹھ کے کیوں جلیل ہو رہے جھوڑ بولتے ہو جھوٹے کلمیں پڑتے ہو جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اتنی گند مچا کے رکھے ہو بول رہا ہاتھ دیا ہے اللہ نے کما کے کھا سکتے ہو ارے تم لوگوں میں ہی نہیں وہ لائکی تم لوگوں میں نہ ہی نہیں کہ تم لوگ ہے نا حق حلال کی روجی کھاؤ ٹھیک ہے تم لوگ ایک نمبر کے نا گرے ہوئے اور گھٹیا لوگ ہو جو صرف اور صرف حرام کا کھا سکتے ہو اور وہ ہی کھا رہے ہو تم لوگ اور یہ جو اللہ نے ہاتھ دیا ہے نا میں بولتی ہوں اللہ چھین لے وے تم لوگوں سے بکھاری کہیں کے اور تیرا فالتو کا ڈائیلوگ ایک انسان اچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے نا تو تم لوگ بولتے ہو نہیں تُو گلت ہی ٹھیک ہے تُو گلت ہی کر تو تُو کیوں سب کے فڈے میں ٹانگ ڈالتا ہے ہاں سلمہ ستارہ کی کوئی کنٹروورسی نہیں ہے پھر بھی تُو نے کل کے ویڈیو میں بھونکا کہ سلمہ کے پاس میں کیوں جانے دی ارے ایک معاملہ ختم ہو رہا ہے تو تجھے بائلے پنے کرنے کی ضرورت ہے بات تم لوگوں کے معاملے صحیح ہونا چھے باقی دوسروں کو لڑواتے رہتے ہو اسی لئے تو اللہ نے دیکھو تمہارے تماشے بنا کے رکھ دیا ہے وائٹی پہ لانتی کہیں کے پھر سے وہی جھوٹ میں بچوں کے پاس صفٹ ہونا چاہتا ہوں میں دو دن کے بعد میں چلے جاؤں گا میں وہی پہ رہنا چاہتا ہوں کیا بول رہا ہے کہ تم لوگ اتنا تو تنقید نہ کرے اچھا تو جو اتنے دو سال سے سلمہ کے اوپر تنقید کر رہا ہے وہ چلے گا لیکن تیرے اوپر کوئی تنقید نہ کرے تو جو اتنا گھونچو کو جلیل کرتا رہا وہ چلے گا لیکن تیرے کو کوئی تنقید نہ کرے کیوں تو اوپر سے ٹپکا ہے بے شرم ایک انسان کو اتنا ٹوچر نہیں کرنا چاہیے ہر چیچ کی ایک لیمیٹ ہوتی ہے تیری لیمیٹ تو کیوں بھول جاتا ہے تو کیوں پیچھے پڑھا ہے سلمہ کے لانتی کہیں کہ بے شرم کہیں کا اور اس کو گندی گندی گالیاں پڑھئی ہے اس سے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے بول رہا ہے میرا نہیں نہ صحیح رمضان کا تو لحاظ کر لیجئے تو نے کر لیا رمضان کا لحاظ بینا روجے رکھے تو آ کے جھوڑ بولتا ہے کہ میں نے روجہ رکھا ہوں ساتھ میں تیری وہ میڈم ہے جو تیری یارنی پٹھا رہا وہ بھی جھوڑ بولتی ہے کہ میں نے روجہ رکھی ہوئی اور پھر تم لوگ آ کے دوسروں کو سمجھاتے ہو دوسروں کو بتاتے ہو کہ رمضان کا لحاظ رکھو تم لوگ نے خود نے رمضان کا لحاظ رکھے تم لوگوں کو شرم آ رہی ہے تو بیٹھ کے یہاں پر جو بکواس کر رہا ہے یہ رمضان کا لحاظ رکھ رہے تو ارے لانتی صدرجہ بے شرم اتنی تیرے کو اللہ کی مار پڑھی ہے پھر بھی ترے ہوسنی ٹھکانے آ رہے اچھا دوسروں کو رمضان کی لحاظ سکا رہا ہے اور پھر فورا اپنی اوقات پہ آ کے آئیشہ کے اوپر تُو بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ بابر کا کال آیا تھا کہ آپ کو کوئی نوٹس ملا ہے کہ آئیشہ نے آپ کے اوپر کیس کر دیا ہے تو اس نے خرچے کا کیس کیا ہے تو تُو تو میرے تے خرچہ مانگ نہیں سکتی ہے جب وہ ایک سال تھا تو تُو چھوڑ کے چلے گئی تھی اُلٹا خرچہ تو مجھے مانگنا چاہی ہے ارے لکھ دی لانا تے تیرے اوپر لکھ دی لانا تے برابر وہ کیس کر سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تجھے دینا پڑے گا تیری اولاد ہے وہ اور دوسری بات کہ تُو کیسے عورت سے پیسے مانگ رہا ہے یہی پہ جو تُو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا نا اس ویڈیو میں کہ تُو پیسے کا پجاری نہیں ہے تُو پیسے کا بھوکا نہیں ہے یہی پہ تیری اوقات دیکھ گئی کہ تُو پیسے کا کتنا بڑا بھوکا اور گھٹیا انسان ہے تُو آئیشہ سے پیسے مانگ رہا ہے ارے لکھ لانا تے تُو بول رہا ہے میرے دونوں ہاتھیں میں کما کے کھا سکتا ہوں اور تُو آئیشہ سے پیسے مانگ رہا ہے واہ واہ اسے باپ ہونے سے تو میں بولتی ہوں نا نا ہونا اچھا ہے تُو مر کیوں نہیں گیا منوس یہ باتیں بولنے سے پہلے اور یہ بابر ڈھولکی کو بھی بہت زیادہ میں کو لگتا ہے یہ پڑھی ہوئی ہے نا کہ اس کا فون آئے تھا اس کا فون آئے تھا اور کیس ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کہاں تو یہ بولتا ہے کہ میں تو آپا کے ساتھ میں ہوں میں تو آپا کا سپورٹ کر رہا ہوں پھر اس کو فون کر کے بولنا ارے تُم لوگ کتنے ملے ہوئے ہو کتنے زیادہ تُم لوگ گھرے ہوئے ہو نا وہ تُم لوگ خود آ کے ثابت کرتے اور آج نے تو کل یہ بات بھی سامنے آ جائیں گی کہ چھمیا اور اس کی جو انصاب بیبی ہے وہ اور یہ تینوں جنے ملے ہوئے تھے یہ بھی دیکھ لے نا آپ لوگ اور ہے نا تو یہ بار بار ہے نا چھوڑ دے بولنا رمضان کا لحاظ کر خدا کا خوف کر کہ وہ چھوڑ کے گئی تھی وہ چھوڑ کے نہیں گئی تھی تُو نے اس کو نکالا تھا یہ تیری انصاب بیبی کے وجہ سے تو ہے نا جرح بے شرمائی کم کر ڈوب کے مر جا اور جو تُو یہ بول رہا ہے نا کہ میں نے دس سال تلقے پالا تو میں باپ نہیں ہوں کیا میری کمائی حرام کیے کیا تو بلکل تیری کمائی ایک تو حرام کیے اور تُو نے نہیں پالا ہے علی کو بلکہ علی نے تم لوگوں کو پالا ہے تم لوگوں نے علی کے نام سے بہت پیسے لوگوں سے لیے اور علی کے اوپر لگانے کی بجائے تم لوگوں نے اپنی عیاشیاں کیے تم لوگوں نے شراب پیے لڑکی باجی کیے تُو آیا بڑا باتیں کرنے والا کہ تُو نے علی کو پالا ہے تُو نے نہیں پالا بلکہ علی نے تیرے کو پالا ہے اچھے دس سال سے یہ علی کو دکھا دکھا کہ لوگوں سے مانگ مانگ کے پیسے کمائا رہا تھا تب اس کو کوئی تکلیف نہیں تھی ابھی بول رہا ہے کہ عائشہ اس کو thumbnail پر دکھاتی ہے ویڈیو میں دکھاتی ہے اس کو پیسے کمانے کے لیے لے کے گئی ہے ارے تم لوگوں سے بہت اچھی دندگی دے رہی ہے پڑھ لکھ رہا ہے وہ بچہ نا انسان بن رہا ہے اس کی جندگی اب جا کے بن رہی ہے تیرے ساتھ میں رہے کہ نا صرف اور صرف کیمرہ پکڑ آتا اور تُو اس کے سامنے گندی گندی گالیاں دیتا تھا یہ تیری اوقات ہے آیا بڑا تُو آئیشہ کے اوپر انگلی اٹھانے والا کہ تُو اس کو کمانے لے کے گئی ہے یہ کرنے لے کے گئی ہے اوقات میں رہے اور تُو یہ جو بار بار بول رہا ہے تیری حمد نہیں اور تیری کیا حق نہیں بنتا ہے کہ تُو میرے سے پیسے مانگے اگر کہ وہاں کا کانون اسٹریک ہو نا تو تیرے باپ کو بھی پیسے دینے پڑیں گے سمجھا آیا بڑا کہ پیسے کمانے کے لیے لے کے گئی ہے پیسے لگا رہی ہے بلکہ وہ اپنی جیب سے جو تُو نے آج تک کے نہیں لگایا تُو نے صرف اور صرف بچے کا یوز کیا ہے اور اس کی جندگی خراب کرنے کی کوشش کیا ہے جیسے تیرے یہ ابھی جو بچے دیکھ رہے نا جو انصاف بیبی کے پاس میں ہے جیسے ان کی جندگی خراب ہو رہی ہے نا ویسے علی کی جندگی تم لوگوں نے خراب کر کے رکھے تھے لانتی کا انکہ اچھا کچھ دن پہلے بول رہا تھا کہ تلاک نامہ نہیں ہے بار آئی تھی پانی آئی تا سارا کچھ بہے گیا اور اب بول رہا ہے کہ میرے پاس میں تلاک نامہ پڑھا ہوا ہے تو میں عدالت میں جاؤں گا تو میں انصاف لوں گا ارے لقد ہی لانتے ترے پر جھوٹے مکار آدمی اور یہ جو بار بار بول رہا ہے نا مجھے کھلی علی سے ملنا تھا اور پھر میں عدالت میں جاؤں گا تو علی سے بھی تم ہاتھ دو بیٹھو گی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس کو نا علی سے جان چھڑوانا تھا کیونکہ نا فاطمہ علی کو نہیں رکھنا چاہتی تھی فاطمہ بولتی تھی کہ یا تو تو آ کے علی کو لے کر جا نہیں تو علی کو کہیں پہ بھی رکھو میں نہیں رکھوں گی میری جمعیداری نہیں ہے اس کے لیے اس نے علی کو اس کی ماں کو دے دیا ورنہ یہ علی کو کبھی بھی نہیں دیتا کیونکہ علی سے اس کی اچھی کھاتی کمائی ہو رہی تھی تو اس کے لیے اس نے علی کو لے کے بیٹھا تھا باقی اس نے جو اتنی دھمکیاں دیا ہے نا میں علی کو لے کے بتاؤں گا میں چھن کے بتاؤں گا میں تو کھلی ملنا چاہتا تھا تو کبھی بھی اب علی کو واپس نہیں لیں گا اور تو یہ بول رہا ہے نا کہ اپنی کمائی سے اس کو پڑھا کے دکھا تو بلکل دکھا رہی ہے وہ تیرے سے اچھا پڑھا رہی ہے جو تو بول رہا ہے نا یہاں پہ وہ اچھا کھاسا پڑھ رہا تھا وہ ہم نے دیکھ لیے وہ کتنا اچھا کھاسا پڑھ رہا تھا سوتیلی ماہ الگ اس کے اوپر جلوم کر رہی تھی تو الگ سے چھوڑ کے بھگوڑا باپ بھاگ گیا اور تو بول رہا ہے اچھا کھاسا پڑھ رہا تھا ارے لانت ہے تیرے سے باپ کے اوپر میں تو بولتی ہوں نا بہت کس نصیب ہے وہ جو تیرے چنگل سے نکل گیا اور عائشہ کے پاس میں چلا گیا وہ تو ماں ہے نا اب وہ اچھے سے اس کو پڑھائیں گی بھی اور اچھی جندگی بھی دیں گی اور علی کے نام کا نا کونٹنٹ چلانا بند کر دو لانتی ہو شرم کرو ڈپ کے مر جاؤ تم لوگ بقی اس کے موں سے صاف نجر آ رہا تھا کہ وہ جو ڈھر ہوتا ہے نا ڈھر وہ اس کے موں پہ صاف نجر آ رہا تھا کہ کیس کا کتنا اس کو ڈھر پڑا ہے اور اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی کیس کے نام سے کہ وہ کیس کریں گی تو پھر میں بھی جاؤں گا یہ سب بولے جا رہا ہے اور پھر بات میں یہ بھی بول رہا ہے کہ میں تو صرف ملنے آیا تھا میں تو صرف ملنے آیا تھا تو یہ سب باتوں سے بھی اور اس کے چہرے کے ہوا ابھاؤ سے ہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کی کتنی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے خیر میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آئیشہ کیس کرے اور اس کو اچھے سے سبق بھی سکھائے اور اس کو سجا بھی دلوائے اور بچے کو بھی آئیشہ کے پاس میں ہی رہنا چھئے کیونکہ بہت اچھی پرورش کر رہی ہے بچے کی اور وہ دیکھ رہا ہے اب تو جو لوگ آئیشہ کے اوپر تنقید کرتے تھے وہ لوگ بھی آئیشہ کی تاریف کر رہے تو بہت دیکھ رہے بھئی کہ ماں کے پاس میں بچہ سوتیلی ماں کے پاس تھا تو نظر آتا تاکہ سوتیلی ماں کے سائے میں بچے کی کتنی زندگی خراب ہو رہی ہے تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ علی ہے نا آئیشہ کے ہی پاس ہو اور اللہ کرے وہ کیس بھی کرے اور ڈیڈی کو اچھے سے فسائے بھی جو جو اس نے گناہ کیا ہے نا وہ سارے گناہوں کی کمینٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ